میں آپ کے سامنے وہ کچھ نکات رکھ دینا چاہتا ہوں پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جانی وزیراعظم کے خلاف اپوزیشن کی پیش کردہ تحریک ادمی اعتماد قومی مفادات کی امین عجبائیس کروڑ عوام کی امموں اور فاہشات کا مظہر ہے اس آئینی اقدام کا دستوری قانونی پارلیمانی اور جمہوری دائرے میں رہ کر سامنا کرنے کے بجائے نااہل وزیراعظم اور ان کی حکومت آئین شکنی اور فساد کی راہ اپنا چکی ہے ارکان قومی اسمبلی کو ایوان میں آنے سے روکنے کی کھلی عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ڈرانے دھمکانے اور دباؤں میں لانے کے حد کنڈے کے طور پر ڈی چوک پر جلسہ کرنے کا حکومت اعلان کر چکی ہے اس حوالے سے میں آپ حضرات پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کل ہی ایک بیان دیا تھا کہ حکومت کے پاس اگر حمد ہے تو ایک سو بہتر افراد کو پورا کر لیں لیکن میں آج آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تیریس مارچ کو پی ڈی ایم نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا بازابطہ طور پر ملک بھر کے عوام کو پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں اور ان کے کارکنوں کو جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیریس مارچ کو پورے ملک کے کونے کونے سے آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں یہ شہرہ دستور پر پارلمنٹ ہاؤس کے دروازے سے لے کر شہرہ دستور پر تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا اور جس میں پارلمنٹ کے تمام عراقین کو بحفاظت ایوان تک پہنچ لیں اور اپنا ووٹ استعمال کرنے کا مکمل قبر مہیا کیا جائے گا اور جو دھونس اور دھاندری کی زبان یہ ناجائز اور ناہل حکومت استعمال کر رہی ہے انشاءاللہ اس زبان کو خاموش کرنا ہے ان دھمکیوں کو پیچھے دھکیلنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ پاکستان تمہارا نہیں ہے پاکستان ہمارا ہے پوری قوم کا ہے آپ ہوتے کون ہیں کہ پارلمنٹ کے ایک آئینی اقدام کیوں اپنے کارکنوں اور چند گوریلوں کے ذریعے سے اس کو روکڑی کے آپ کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے 23 مارچ کے لانگ مارچ کو جب یہاں پہنچ جائے گا 24 تک پہنچتا ہے جب تک پہنچتا ہے وہ کتنے دل رہے گا اس کا فیصلہ ہم نے اس موقع پہ کرنا ہے لیکن عدم اعتماد کی تاریخ تک لوگ تیار رہے کہ اس دوران میں وہ شاید اسلام آبلاد ہی میں رہیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اور انڈی ایم کو ہم اس میں خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دے رہے ہیں دے چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے کا بازابطہ اعلان بھی کر دیں گے آج کا جو اجلاس مرقد ہوا اس میں تنبیہ کی گئی بڑے واضح الفاظ کے ساتھ کہ آئین پاکستان سپیکر کو متعین اور واضح مدت میں اجلاس بلانے کا پابند کرتا ہے ریکوزیشن جبعہ ہونے کے بعد چودہ دن میں قوم اسمبلی کا اجلاس بلانا اور کل سات ایام کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پر ایوان میں رائے شماری کرانا سپیکر کا آئینی فرض ہے جس کی خلاف فرضی اور انحراف سے سپیکر اپنے منصب اور آئین و قانون سے غداری کے مرتقب پھیریں گے اجلاس سے خبردار کیا کہ پارلمانی قواعد و ضوابط کے رول نمبر سینتیس آٹھ کے تحت طلب کردہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہلا ایجنڈا آئیٹم عدم اعتماد کی قراضات کو پیش کرنا ہے سپیکر نے اگر اس سے انحراف کیا تو آئین اور قواعد و ضوابط کی صحیحاً خلاف فرض تصور کی جائے گی متحدہ اپوزیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پردور الفاظ میں یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ دیا جائے جس میں سٹیٹ بینک کے مصدقہ ریکارڈ سے عمران خان نیازی اور اس کی جماعت مجرم ثابت ہو چکی ہے پہلے ہی سات سال ہو چکے ہیں لہذا قانون اور انصاف کے تقاضی پورے کرتے ہوئے پندرہ مارچ دو ہزار بائیس کو اس مقدمی کی سمات پر فیصلہ سادر کیا جائے سو یہ دو تین باتیں آپ سے کہہ رہے تھے اللہ اللہ آپ کا انصار جس کا آپ نے پہلے سے فیصلہ کیا تھا جل کو اسی کا بازار اللہ آپ کا انصار اپوزیشن جو اتادی حکمت کے ان پر ہے یا پی ٹی آئی کے منرف اراکین پر ہے ہمارا ایوان کے اراکین ایوان کے اراکین چاہے وہ ان کے حریف جماعتوں سے مطالب ہوں چاہے ان کے ضمیر نے ان کو مجبور کیا اور انہوں نے اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن خود بھی بلکل متحد اور ایک سیسر پلائے ہوئی صف ہے مولانا جب آپ لانگ مارچ لے کے چلے تھے تو آپ نے کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اب ان کے پی ڈی ایم کا یہ لانگ مارچ ہے تو کہاں سے اس کا آغاز ہوگا پورے ملک سے بیک فکت آغاز ہوگا 23 مارچ کو ظہر کے بعد سے اثر تک ہر طرف سے لوگ روانہ ہو جائے اور 24 تک یہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ والعزیز اور ہم ہماری سٹیٹیجی ذرا اس کے پچھلے لانگ مارچ سے مختلف ہوگی اس وقت ہم ایک بازابتہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی طلب کر رہے ہیں اٹھاریس گھنٹوں کے اندر اندر اور اس میں مزید حکمت حملی جو تیہ کی جائے گی اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا حضر ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں ان کو ہم چھٹے کا دور یاد دینا دیں گے جتنا دھمکیا دی ہے کوئی مزاق کی بات ہے کہ انہیں پبلک کو غلام سمجھ رکھا ہے ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ان کے دھمکیوں میں نہیں آئیں گے اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے اور پتر کا جواب پتر سے دیں گے خود نکلے ہیں تعدیوں کو منانے کے لیے آپ مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تعدیوں کو منانے کے لیے وہاں سے پانی گزر چکا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ پراند صاحب یہ بتا دیں کہ کیا اپوزیشن کہ جالی وزیر آزم کے خلاف اپوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد قومی مفادات کی امین